بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھا لیا ہے ایک تو ترکی نے سرکاری طور پر اس اپلیکیشن کا ورڈ سیپ کا بائیکارٹ کیا ہے ان کے گورمنٹ کے آفیسز نے ورڈ سیپ پر پیغام جاری کیا تمام کمپنیز کو تمام اداروں کو تمام میڈیا کمپنیز کو کہ جناب ایک تو ہم ورڈ سیپ کو اب ختم کر رہے ہیں اب ہم ورڈ سیپ پر آپ کو کوئی پیغام نہیں دیں گے اور انہوں نے ساتھ کے ساتھ ترکی کی ایک کمپنی ہے ان کی اپلیکیشن ہے بی آئی پی اس کو لانچ کر دیا ہے کہ آپ لوگ بی آئی پی پر اکاؤنٹ بنائیں اور اب تک ترکی کے اندر پچیس لاکھ سے زائد لوگوں نے اس بی آئی پی اپلیکیشن پر ایک اکاؤنٹ بنا دیا اب اس کا مطلب کیا ہوا جو مجھے سمجھ آئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ رونا رو رہے ہیں کہ جناب یہ والی اپلیکیشن ایسی ہے ویسی ہے ہماری انفرمیشن لیک ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ ہم دوسری اپلیکیشن پر جا ہی نہیں رہی تیسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی اپلیکیشن اس طرح کی بنتی ہے تو ہم لوگوں نے اس پر نہیں جانا کیونکہ ہم کہتے یہ لوکل چیز ہمیں گورو کی بنائیوی چیز چاہیے پھر ہم کہتے کہ نہیں یہ تو گورو کی سادش ہے ایک تو گورو کی سادش اسرائیل کی سادش بنا دیتے ہیں دوسرا یہ کہ اپنی بنائی ہوئی کوئی چیز اپلیکیشن ہو ہم اس پر اکاؤنٹ بنانے کو تیار ہی نہیں ہوتے تو ترکی نے جس طرح سے یہ کام کیا ہے میرے خیال سے بلکل ٹھیک انہوں نے قدم اٹھایا کہ جناب اگر اتنا ہی رولا ہے عوام کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو آپ ویڈس اپ کو فوری ختم کرو ان انسٹال کرو اپنی اپلیکیشن بنائی بی اے پی کے نام سے اور وہی اپلیکیشن سب کو کہا کہ جناب آپ اس کو انسٹال کریں اسی اپلیکیشن پر ہم حکومتی پیغامات میڈیا کو بھی جاری کریں گے سوشل میڈیا پر بھی جاری کریں گے اور ایک سرکاری افسر دوسرے سرکاری افسر سے بھی ویڈس اپ پر نہیں ہماری اپنی بنائی ہوئی اپلیکیشن پر بات کرے گا خیر پاکستان میں اگر کوئی اس طرح کی کمپنی آتی ہے یا حکومتی لیول پر اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی بہت اچھی بات ہوگی اور معاشی طور پر پاکستان کو بہت ڈیولپ کرے گا اس کے علاوہ پاکستان آئی ٹی کی دور میں بھی شامل ہوگا میں بھی اگر یہ اپلیکیشن بہت اچھی ہوئی تو ہندوستان میں بھی ظاہر سے بات ہے اس کو استعمال کیا جائے گا ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ہندوستان بھی آئی ٹی میں بہت آگے جا رہا ہے وہ اس حوالے سے بہت اچھے اچھے کام کر رہا ہے اور انہوں نے کئی فوری ریاکشن دیا اپلیکیشن جو ان کی آل ریڈی بنی ہوئی تھی اس کو مزید اپ ڈیٹ کیا اور اس پر سرکاری طور پر اعلان کیا بائیک آٹ کیا تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں سمپل سا کہ پاکستان میں فیلحال تو کوئی ایسی اپلیکیشن پاکستانی کمپنی نے نہیں بنائی لیکن ٹیلیگرام ایک ایسی اپلیکیشن ہے جو کہ بلکل سیم وارس اپ کی طرح ہے اور بہت سیف ہے بہت اچھی اپلیکیشن ہے میں نے خود ریسنٹلی ابھی وہی انسٹال کیا ہے اور میں نے یوز بھی کیا ہے کوئی فرق نہیں وارس اپ اور ٹیلیگرام میں بلکہ ٹیلیگرام کے اندر جو آپ کو سٹیکرز وغیرہ ملتے ہیں ایموجیز ملتے ہیں وہ زیادہ اچھے زیادہ زبردست اور زیادہ خوبصورت ہے تو آپ لوگ اگر وارس اپ سے آپ کو سمجھ نہیں آتی بات کہ یار یہ وارس اپ جو ہے پرائیویسی آپ کی لیگ کرے گا ایسا ہوگا ویسا ہوگا ویسا ایسا کچھ ہے نہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کے دل میں کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہے تو آپ لوگ ٹیلیگرام پر چلے جائے اور ترکی کے حوالے سے میں نے جو آپ کو خبر دینی تھی وہ میری نظر میں ایک اچھی خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہے تو لائک کرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے کومنٹ سیکشن میں آپ کی جو بھی رائے ہو اپنی رائے کا اظہار کرے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کرے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد